اگر آپ ان ٹپس کو جان لیں تو آپ اس بزنس کے ہمیشہ آپ کینگ بن جاتے ہو اس میں بہت زیادہ پروفٹ ان کرتے ہو دیکھیں جب ایک ہی بزنس بہت سارے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں یا ایک ہی بزنس بہت سارے لوگوں کا بزنس ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کے کمپیٹٹرز بہت زیادہ تو ان میں سارے کے سارے ہی سکسیسفل نہیں ہوتا ہمیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ سکسیسفل ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس سے کوئی سکسیسفل ہوتا ہے تو ہمیشہ ہر فیلڈ میں کوئی زیادہ سکسیسفل ہوتا ہے کوئی کم سکسیسفل ہوتا ہے کوئی فیلیر ہوتا ہے اسی طرح ٹریڈنگ بھی ایک کمپلیٹلی فیلڈ ہے یہ کمپ ٹرمینٹل اور ٹیکنیکل انیلسس پر یہ بیس ہوتی ہے پوری تو اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے ایک ایسی ٹریڈنگ ٹپ لے کے ہم اگر آپ اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھے ٹریڈنگ کریں گے تو اس کا دو فائدہ ہوں گے ایک تو آپ کا ویژن بروڈ ہوگا ٹریڈنگ کو لے کے کہ آپ نے ٹریڈنگ کو دیکھنا کیسے ٹریڈنگ کو کرنا کیسے دوسرا آپ کو پروفٹ ہوگا آپ کو یہ دو چیزیں ہمیشہ آپ کو اس اس فیلڈ میں ریکوائر ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو گائز ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب ہے چینل اور ساتھی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو کرپٹو کرنسی کے رلیٹڈ انفرمیشن ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے اور گائز آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں ٹائر گرام چینل کا بھی لنک مل جائے گا وہاں پہ آپ کو ایسی ٹریڈنگ ٹپس اور فری میں بائنگ این سگنلز کال دیے جاتے چلیں گائز سٹارٹ کرتے ہیں بیسیکلی جو ہماری ٹریڈنگ ہے جو چاہے سٹاک ٹریڈنگ ہو جائے چاہے کرپٹو کرنسی کی ٹریڈنگ ہو جائے اور کوئن کی ٹریڈنگ ہو جائے بیٹکوین کی ٹریڈنگ ہو جائے وہ بیسیکلی دو چیزوں پر ڈپینڈ ہوتی ہے ایک فرسٹ او فول فنڈامنٹل انیلسز اور ایک ہوتی ہے ٹیکنیکل انیلسز ہم میں سے بہت سارے لوگ ڈفرنشیٹ نہیں کر پاتے ہیں ان دونوں انیلسز کے درمی اور ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں یا ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں اور دوسری کو نکلیکٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے ہم پرافٹ نہیں کما سکتے ہیں میری ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو اس قابل بنانا کہ آپ خود سے ٹریڈنگ کو سیکھ سکیں خود سے ٹریڈنگ سیکھیں گے آپ کسی کے محتاج نہیں رہو گے ٹیک ہے تو دیکھیں ٹیکنیکل انیلسز اور فنڈامنٹل انیلسز یہ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں کسی بھی کوئن کو دیکھنے کے ل لیے کسی بھی سٹوک کو خریدنے کے لیے کسی اوڈ کوئن کو خریدنے کے لیے دو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں ایک فنڈامنٹل انیلسز ایک ٹیکنیکل انیلسز اس میں تین ورڈز میں میں آپ کو اکسپلین کروں گا دونوں کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے فنڈامنٹل انیلسز ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا لینا ہے what to buy what to buy کیا لینا ہے ٹیکنیکل انیلسز ہوتا ہے کب لینا ہے دونوں میں آپ کو فرق لگ رہا ہے تھوڑا سا فرق لیکن آگے جا کے یہ بہت بڑا فرق بن جاتا ہے کب لینا ہے اور کیا لینا ہے ان دو پوائنٹس پہ پوری ٹرینگ ٹکی ہوئی ہے کب لینا ہے اور کیا لینا ہے ٹھیک اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ نے کیا لینا ہے تو آپ کو ہمیشہ اس ٹاک میں اس کرپٹو کرنسی میں اس اس کو کیا لینا ہے اس کو کب لینا ہے کس ٹائم پہ بائی کرنا ہے کس کون سا ٹائم ایک زبد اس ٹائم ہے جس پہ بائی کرو گے مارکٹ وہیں سے اچھلے گا اور آپ زیادہ سے زیادہ پروفٹ ان کرو گئے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو یہ ہی ایکسپلین کرنے والوں بیسیکلی ہوتا کہا ہے کہ موسٹ او دا ٹائم ہم کسی کوئن کو بائی کرتے ہیں صرف اور صرف یہ دیکھے مارکٹ میں اس کی کیا ہائپ ہے یا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مارکٹ میں اس کوئن کی ریپیٹیشن کیسی ہے مارکٹ وہ کیسے کام کر رہی ہے اس کی تیم کیسے کام کر رہی ہے تو اس بنا پہ ہم موسٹ او دا ٹریڈر جو نیو بھی ہیں اور سم ٹائم پہ موسٹ ہم اوڈ بھی ہیں یہ سنتے ہیں اور چیز کو بائی کر لیتے ہیں اور دوسری چیز کو جو کب لینا ہے اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں نقصان ہوتا ہے یا اس کے اُلٹ وائس ورسہ ہو جاتا ہے ہم ٹیکنیکل انیسز ٹو سم ایکسٹینٹ کہیں سے ادھر ادھر دیکھیں ہم سیکھ لیتے ہیں یا کمپلیٹلی ہم دیکھ لیتے ہیں ایپن دیٹ پروفیشن بھی جو ٹیکنیکل انیسز کو سمجھتے ہیں وہ جس چارٹ کو دے کے اگر وہ بائی کرتے ہیں کس سے بھلیڈ کمپنیک کام نہیں کر رہی ہے چوارک jaką Bueno پھر ایکسٹینٹ kaç بتائیل کریں گشہ مثل دیکھ لیتے ہیں seeks لیتر انمائی ڈاز ویتے اندھے ہیں کا ذات کا بنائی یا ایک یک دو بنائی موپلیٹلی ہر ہے ۔ جاتے ہیں بیسیکلی جو کمپنی کے فنڈامینٹل انیلسزز میں جب ہم کہتے ہیں نہ کہ کوئی بات کہتے ہیں کہ کسی کوئن کی سٹڈی کرنی ہے وہ بیسیکلی ہم اس کے کمپنی کے فنڈامینٹل انیلسزز کو دیکھ życia ہوتے ہیں اب کسی کوئن کی آپ نے سٹڈی کر لیا اب سٹڈی بھی دو طرح کی ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کوئن کو سٹڈی ہی کرنا نہیں سٹڈی نہیں ہیں کوئن کو سمجھنا سٹڈی ہے اس کا ٹرنڈ کیا ہے اس کی سٹڈی ہوتی ہے اور اس سے بھی آگے دو باتیں ہوتی ہیں کہ کیا وہ آج کے مجودہ حالات کے مطابق کیا وہ اپنے آپ کو آگے بڑھا رہی ہے وہ کمپنی کنسپٹ اچھا ہے اسن کا ہائپ اچھی ہے اس کوئن کی سارا کچھ اچھا ہے لیکن اگر وہ نیو ویس کو نہیں اپنا رہی ہے تکنولوجی کو چینج نہیں کر رہی ہے جہاں پہ دو سال پہلے اس کا کنسپٹ تھا آج بھی وہ ہی ہے کوئی زیادہ میجر چینجیز نہیں ہیں کنسپٹ بہت اچھا لیکن چینجیز نہیں ہیں وہ بھی کمپنی فلوب ہوگی ان فیوچر میں آپ بہت سارے ایسے کوئن دیکھیں شروع میں بڑا اچھا ہوا کرتے ہیں میں کوئی سپیسیفک کوئن کا نام نہیں لوں گا کسی بھی سٹوک کا نام نہیں لوں گا آپ کو پتہ ہے کون کون سے ایسے سٹوک ہیں شروع میں بہت چلیں لیکن انہوں نے کام کرنا چھو دیا یا to some extent باقی کوئن اسے آگے بڑھ گیا اور وہ پچھے رہ گئے انہوں نے اپنے آپ کو وقت کے بدلتے ہوئے تقاظوں کے مطابق نہیں چینج کیا یہ ہوتی ہیں ساری باتیں ٹیکنیکل انیلسس کے بیس پہ اگر آپ کو جب آپ کسی کوئن کو چوز کر لیتے ہو کہ اس کی کچھ نیوز اچھے آنے والی ہے اس کا مطلب آپ فنڈامینٹل انیلسس کر رہے ہو کسی کوئن کی سٹوکڈیز کیا ہے وہ آنے والے وقت میں کیا کرنے والی ہیں وہ اب ایک اس ٹیکنولوجی پہ بیس کر رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ بدل رہی ہیں اس کی ٹیم کیسی ہے اس کا وائٹ پیپر کیسا یہ سارے ہیں فنڈامینٹل انیلسس اس کے بعد آپ آتے ہو آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ کون سا کوئن آپ نے لینا ہے دیکھتے ہو ٹیک ہے اب آپ پا کریں واپ ویٹ پہ ہے تب آپ کو روی اگار اس instructional انیلس indicators آپ کو دکھاتا ہے کوئن کو بتاتا ہے کہ کب لینا ہے کس ٹائم پہ لینا ہے کس پوزیشن پہ لینا ہے کس سپیسفیک پہ لینا ہے یہ آپ کو بتائے گا technical analysis پھر آپ technical analysis کو دیکھتے ہو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ اب entry point ہے مجھے اب یہاں پہ coin لے لینا چاہے جب یہ دو باتیں مل گئی کہ coin کو کب لینا ہے اور کون سا coin لینا ہے کیا لینا ہے اور کب لینا ہے جب یہ دونوں باتیں مل جائیں گی تو آپ کے profit کے chances 90% بڑھ جائیں گے believe me paper پہ لکھے رکھیں اس tip کو آپ کو بہت ہی کام آنے والا ہے یہ tip ٹھیک ہے کب لینا ہے کیا لینا ہے اس کے درمیانی پوری trading گھوم رہی ہے ابھی fundamental analysis میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا میں کچھ کمپنیوں کا نام میں نے sorry this is such a negative word میں نے decade companies رکھا ہوا ان کا نام decade coins رکھا ہوتا ہے آپ کچھ بھی کر لیں جتنا مرضی technical analysis دیکھنے جتنا مرضی اس کا fundamental analysis کر لیں اگر یہ کمپنی نے تیہ کر لیا کہ اس نے اپنے investors کو profit نہیں دینا ہے تو نہیں دینا ہے چاہے market پوری کی move پوری market uptrend میں ہو چاہے پوری کی پوری market downtrend میں وہ coin بچارہ ادھر ہی ٹکا رہے گا اس کی news بھی اچھی آتی رہیں گی چار پہ break out بھی ہوتا جائے گا کبھی بھی اس کا successful نہیں ہوگا company نے اگر decide کر لیا وہ کمپنیوں جسے میں کہتا ہوں کہ وہ company ڈاکو company ان کے CEO ڈاکو ہوتے ہیں وہ آپ کے coins جو ہوتے ہیں وہ آپ کے investment کے ساتھ اپنا project چلاتے ہیں اپنا business چلاتے ہیں اور آپ کے پیسے پھسے رہ جاتے ہیں یا تو آپ no profit no loss پہ پانچ مند کے بعد نکل جاتے ہو یا آپ ایک سال کے بعد نکل جاتے ہو لیکن ان کا project چلتا رہتا ہے تو ان company سے بھی بچیں کہ یا کیا وہ company جن کے سارا کچھ سٹھیک ہے اب یہ بھی دیکھیں اس کی اس کی کی اٹھا کے دیکھیں کہ کیا پرائیس کی فلکچویٹ کتنی رہی ہے بہت سارے ایسے coins ہیں بہت سارے ایسے سٹوک ہیں جو کہ بہت ہی اچھے ہیں ڈیلی آپ کو ٹویٹر پر ان کی نوٹیفکیشن بھی آئے گی یہ کام ہو رہے بلا 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 لیکن وہ کمپنیاں آپ کے پیسوں کو ہڈ اپ کر لیں گی اور اپنا کام کرتے رہیں گے پروجیکٹ چلتے رہے گا کوئی بھی نیو دیکھے گا بچارہ پس جائے گا یار یہ تو بہت کام کر رہے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں لیکن لیکن وہ کام جو کر رہے ہیں وہ آپ کے اپنے ہی پیسوں سے کر رہے ہیں کبھی ریال آئیف میں کسی نے آپ کے آگے کہ یار میں اپنی دکان چلانی پلیز مجھے ٹین ڈالر دو مجھے ٹونٹی ڈالر دو آپ کو اگر میرے پاس نہیں پیسے لیکن اس میں کیوں آپ کیوں دے دی تو وہ بھی ہنسی خوشی یہ میرا پیسے لے لے آپ کو بہت ہی کام آنے وار آپ اپنا بزنس چلائیں ہماری خیر ہے تو ان کمپنی سے بچیں تو ٹھوڑا سا آرائنکل میں جا رہا ہوں لیکن یہ ساری باتیں سچ ہیں میں ہمیشہ کھل کے بیان کرتا ہوں تو آپ کیا آپ کو زیادہ سے زیادہ نقصان سے بچیں جتنا آپ کو ہمیشہ میری ٹرائدنگ ٹھیکس میں نقصان سے بچنے کے طریقے زیادہ ہوتے نقصان سے بچیں گے فائدہ خود بخود ہو جائے گا ویڈیو ویڈیو آپ کے لئے بہت انفرمیٹیو رہی ہوگی اگر آپ کو لگتا یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت انفرمیٹیو ہے تو پلیس کمنٹ اور لائک تینک یو